تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباو کورونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ د گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن فائف محولیات کے لیے خطرہ قرار ماہرین کا کہنا ہے کہ لائن کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے لائن کو انیس سترے پر میں تعمیر کیا گیا تھا کرونا وائرس کے باوجود کینیڈا کی حکمرہ جماعت لیبریس پر عوام کا اعتماد شہریوں کی اکثریت آئندہ الیکشن میں بھی لیبریس کو ہی ووٹ دے گی آن لائن سروے میں دو ہزار سے دائی شہریوں نے حصہ لیا کینیڈین صوبے انٹیریو میں بچوں کے لیے بیک ٹو سکول منصوبہ جاری طلبہ ستمبر سے ہفتے میں پانچ دن سکول آئیں گے کھیلوں سمیت دیگر غیر نسابی سرگرمیاں بھی دوبارہ شروع کی جائیں گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تہتیس ہزار چار سو پچھتر تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار چھ سو ساتھ ہو گئیں نیٹو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اغوانستان کو فوجی ساز و سمان کی ترسیل میں اضافہ کر رہے ہیں ظلم خلیل ذات کہتے ہیں کہ طالبان بزار طاقت قابض ہوئے تو اغوانستان میں لا قانونیت ہوگی کابل میں قائم وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملے میں چار افراد ہلاک بھی زخمی امریکی محکمہ دفاع کی عمارت کے باہر حملے میں ایک پولیس افسر ہلاک متعدد زخمی سبوے سروس کو عارضی طور پر موطل کر دیا گیا پولیس کی فائرنگ سے مشتبہ شخص بھی ہلاک دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہلاکتیں بھی آلیس لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئیں ایران میں کرونا وائرس کے 49,000 سے زیادہ ریکارڈ کیسز ریپورٹ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن فائف علاقے کی جیلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن فائف کی سبب جیلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن فائف علاقے کی جیلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے کینیڈین حکام مشیگن کے دعوے کے باوجود پائپ لائن سے ایندھن کی ترسیل کے لیے ایمبرج کے حامی ہیں جو کہ غیر محفوظ ہیں لائن پائپ ایک بہت پرانی پائپ لائن جو مکیان کے محولیاتی لحاظ سے حساس آبنائے کے نیچے سے تین لے کر جاتی ہے جہاں جھیل مشیگن اور ہوران جھیل ملتی ہیں دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب یہ کسی بھی وقت ہٹ سکتی ہے اور خطے کی بڑی جھیلوں کو تباہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے لائن پائپ ایک ہزار کلومیٹر لمبی پائپ لائن جو کیلگری میں واقعہ ایمبرج کی ملکیت ہیں ایک دن میں پانچ لاکھ چالیس ہزار بیرل تیل اور قدرتی گیز کے مایات کو ویسکونسن سے آنٹیریو تک لے جاتی ہے جہاں سے اسے آنٹیریو اور کیو بیک کی دیگر ریفائنریز میں پیش دیا جاتا ہے ایمبرج کا کہنا ہے کہ لائن پائیف محفوظ ہے اور ٹرک یا ٹرین کے ذریعے بھاری مقدار میں اینہن کی نقل و حمل کی پریشانی سے بچاتا ہے مائنین کے مطابق اگر لائن پڑتی ہے تو اینہن لیگ ہونے سے جھیل ہوران اور جھیل میشیگن کے ساحلوں کو شدید نقصان پہنچے گا پینے کے پانی، ماہی گیری، کاروبار اور گھروں کو بھی مسئلہ ہوگا کینیڈا کی سیاسی جماعت ممکنہ انتخابی کال سے چند ہفتے قبل ووٹر سپورٹ کے حوالے سے نسبتاً مستحقم ہیں آن لائن سروے کے دوران عوام کی بڑی تعداد نے حکمران جماعت لیبرلز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی سیاسی جماعت ممکنہ انتخابی کال سے چند ہفتے قبل ووٹر سپورٹ کے حوالے سے نسبتاً مستحقم ہیں آن لائن سروے کے دوران عوام کی بڑی تعداد نے حکمران جماعت لیبرلز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا لیجر اینڈ ایسوسییشن فور کینیڈین اسٹریڈیج کے آن لائن سروے میں 29 فیصد شرکا نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو وہ لیبرلز کو ووٹ دیں گے دو ہفتے قبل یہ نتیجہ صرف ایک پوائنٹ زیادہ تھا کنزرویٹیو چوبیس فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ اینڈی پی صرف سولہ فیصد جواب دہندگان کا انتخاب ہے بلوک کیوبیکو اور گرنس بلترتی فیصلہ شدہ ووٹرز کے ساتھ اور چار فیصد پر مستحقم رہے جبکہ پیپلز پارٹی آف کینیڈا کی مقبولیت تین فیصد تھی آن لائن سروے تیس جولائے سے یکم اگست تک کیا گیا تھا جس میں دو ہزار اوناسی کینیڈین سے سوالات کیے گئے سیاسی مبصرین کی جانب سے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو رواما الیکشن کے لائحہ عمل کا اعلان کر سکتے ہیں لیجر کے ایگزیگیٹیف نائب صدر کریسٹین بوروف کہتے ہیں کہ لیبرلز مستحقم ہیں باوجود اس کے کہ لیبرلز کی حمایت کا گراف زیادہ بلند نہیں ہو رہا اس وقت جبکہ حکومت کے کووڈ نائنٹین وبائی بیماری سے نمٹنے کے بارے میں انہوں نے بہترین اقدامات پر نسبتاً اتمنان کا اظہار کیا کینیڈین صوبہ انٹیریو میں انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی سکولوں میں واپسی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے مدید اوال اس رپورٹ میں کینیڈین صوبہ انٹیریو میں انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی سکولوں میں واپسی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کی گئے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ طلبہ عملے کو اسکول کے اندر ماس لگانے کی ضرورت ہے لیکن ویکسین نہیں لگائی جائے گی 29 صفات پر مشتمل بیک ٹو اسکول منصوبہ جسے ڈک پورٹ حکومت نے اصل میں جولائی میں جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا بلاخر اب ریلیس کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کے طلبہ اس ستمبر سے ہفتے میں پانچ دن ذاتی طور پر اسکول جا سکیں گے تاہم جو والدین اور طلبہ اسکول میں واپس آنے پر مطمئن نہیں ہیں ان کے لیے ریموٹ لرننگ کا آپشن موجود رہے گا گریٹ ون اور گریٹ بارہ تک کے تمام طلبہ کے لیے ماسک لازمی جبکہ کنڈرگارٹن میں بچوں کے لیے اختیاری ہوگا منصوبے میں حکومت نے کہا کہ اسکول بورٹس کو ممکنہ بندش کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ان کے منصوبے موجود ہونے چاہیے تاکہ اگر کوویڈ نائنٹین کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو تمام طلبہ ریموٹ لرننگ کی طرف پلٹ سکیں ٹیموں کے کھیل، فیلڈ ٹریپس اور غیر نسابی سرگرمیاں، اسیمڈیوں اور تاتیلات کے ساتھ دوبارہ شروع ہوں گی طلبہ، کھلونے اور آرٹ سپلائی جیسے مواد کا اشتراک کر سکتے ہیں اور لائبریریوں اور کیفیٹیریا سمیت مشترکہ جگہوں پر رہ سکتے ہیں صوبائی آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ستمبر سے جون کے دوران آنٹیریو کے چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ اسکولوں کو کیسز کی وجہ سے بند کرنا پڑا جب گیارہ ہزار چار سو باسر طلبہ وائرس کا شکار ہوئے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچاس ہزار نو سو چھہاسی تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تینتیس ہزار چار سو پچھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھے سو ساتھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نے نانوے ہزار چار سو چوبیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے کی تعداد نو ہزار تین سو انہنچاس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستتر ہزار نو سو ستتر ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اکتالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرجا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ پینتیس ہزار اٹھس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار چھ سو اکتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو بہتر ہے افغاندار الحکومت کابل میں قائم وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملے میں چار افراد جان بہاگ اس رپورٹ میں نیٹو نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کو فوجی سازو سامان کی ترسیل میں اضافہ کر رہا ہے یہ اعلان نیٹو کی جانب سے اس کی ترجمان اوانا لانگسکیو نے نیٹو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر جاری کیا ترجمان کے مطابق نیٹو افغانستان کو فوجی سازو سامان کی ترسیل میں اضافہ کر رہا ہے ترجمان کے مطابق اس سال کے دوران اب تک نیٹو نے اغوان پورسز کو ستر میلین امریکی ڈالر سے زائد کی سپلائی اور آلات اتیا کیے ہیں اس سامان میں طبی سامان سے لے کر ہائی ٹیک آلات بھی شامل ہیں اغوان دار الحکومت قابل میں قائم وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملے میں چار افراد ہلاک جبکہ بیس زخمی ہو گئے امریکی محکمہ دفاع کی امارت کے باہر مشتبہ شخص کے حملے میں پولیس آلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع کی امارت کے باہر مشتبہ شخص کے حملے میں پولیس آلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواحی علاقے ارلنگٹن میں واقعہ امریکی محکمہ دفعہ کی امارت پینٹاگون کے باہر ایک بس اور سبوے اسٹیشن میں مشتبہ شخص کے حملے کے نتیجے میں ایک پولس افسر حلاق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے واقعے کے فوری بعد سبوے سروس کو عارضی طور پر موطل اور وہاں جانے والی بسوں کو دیگر مقامات کی طرف بھیج دیا گیا جبکہ پینٹاگون میں کام بند کر کے وہاں موجود افراد کو ایک گھنٹے سے زائد وقت کے لیے ایک خاص جگہ پر پناہ لینے کا حکم دے دیا گیا جائے وقعہ کو کلیئر کرنے کے بعد پینٹاگون کی امارت کی سیکیورٹی پر معمول پینٹاگون فورس پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جائے وقعہ محفوظ ہے اور اب وہاں کوئی خطرہ نہیں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن معاملے پر تحقیقات میں مدد کر رہا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور کی شنا 27 سالہ آسٹن ویلیم لانس کے طور پر ہوئی ہے جس نے حلاق ہونے والے افسر کی گردن پر چاکو سے حملہ کیا تھا بعد ازہ وہاں موجود افسران نے فائرنگ کر کے مشتبہ حملہ آور کو بھی حلاق کر دیا امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت وزیر دفاع لائٹ آسٹن امارت میں نہیں تھے وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے ایران میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے 49 ہزار انیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 378 امواد بھی رپورٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے ایران میں کرونا وائرس کے 49 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تہران سے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے 49 ہزار انیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 378 امواد بھی رپورٹ ہوئی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بیس کروڑ تین لاکھ پچپن ہزار بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 42 لاکھ ساتھ ہزار چھ سو سیتالیس ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ 54 لاکھ 93 ہزار دس مریض اسپتالوں قرانتینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے 92 ہزار آٹھ سو بہتر کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 18 کروڑ 6 لاکھ 1355 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6 لاکھ 30497 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 7 لاکھ 49 ہزار پندرہ ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد 1 لاکھ 398181 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 69 لاکھ 23820 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 51645 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 57 لاکھ 49665 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8270 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5 لاکھ 28952 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بریٹن میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ملتا ہے